اسلام علیکم میرے دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروگرامنگ انویشن کی جانت سے آج ایک نیا لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم سوچ کیس سٹیٹمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ پلیز ہمارا ایچینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکل بھی جب آلیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل دے ہیں سوچ کیس سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے سوچ کیس اس وقت استعمال ہوتی ہے ہمارے پاس مختلف کنڈیشن ہو اور ہمیں کنڈیشن کی بیس پر مختلف ایکشن پرفارم کرنے کی ضرورت ہو جب ہم دیکھے کہ مختلف کنڈیشن میں ایک خاص بلاک آف سٹیٹمنٹ کو ایکسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں کون کنڈیشن سے ملتی ہو تو جی کو ہم سوچ کیس سٹیٹمنٹ کہتے ہیں یہاں پر جو ہے دیفنیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو پھر آتے ہیں اس کی سینٹیس کی طرف پر پہلے تو ہم سوچ لگاتے ہیں اور پھر راؤنڈ بیسز راؤنڈ بیسز کے اندر ہمارے پاس ویریے ہو سکتی ہے اور انٹیجر ایکسپریشن بھی پھر اس کی بارڈی شروع ہو جاتی ہے بارڈی کے اندر ہم کیس لگاتے ہیں فائدابل کیس ون ہم نے لگا دیا اگر یہ کنڈیشن سے میچ کرتی ہے تو ہمارا کوٹ پرنڈ ہوگی اور پھر جو ہے برک ہو جائے گی مثلا ایکسیکیوٹ ہو جائے گی ترمنیٹ ہو جائے گی اگر یہ کنڈیشن فالز ہوئی تو پھر یہ آگے جو کیس ٹو ہے وہ چک کرے گی اگر یہ ٹرو ہوئی تو اسی طرح کوٹ جو ہے ہمارے پاس پرنڈ ہوگی اور برک ہو جائے گی مثلا ایکسیکیوٹ ہو جائے گی اور اسی طرح جتنے بھی کیسز ہیں سارے جو ہے وہ خود بہت چک ہو جائے گی اور اگر ان میں ایک کیس بھی جو ہے وہ جو ہے صحیح نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگی یہ ڈیفال جو ہے ہمارے پاس پرنڈ ہوگی اس طرح میں نے لکھ دیا ہے ایکسپریشن ڈزن میل اور جو ہے وہ ایکسیکیوٹ ہو جائے گی تو اسی طرح اس کا سینٹیکس جو ہے وہ کام کرتی ہے پھر آتے ہیں فلو ڈیگرام کی طرف یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپریشن ہے ایکسپریشن جو ہے کنڈیشن کو چک کرتی ہے جب کنڈیشن ایکسپریشن ہوگی تو کوٹ بلاک 1 جو ہے یہ پرنڈ ہوگی اور ٹرمینیڈ ہو جائے گی اگر کنڈیشن 1 جو ہے فالس ہوئی یا نو ہوئی تو پھر یہ آگے جا کے کنڈیشن 2 جو ہے وہ چک ہوگی اور اگر یس ہوئی تو کوٹ بلاک 2 جو ہے یہ پرنڈ ہوگی اور ٹرمینیڈ ہو جائے گی تو اسی طرح ہے اس کا فلو ڈیگرام جو ہے وہ کچھ کام کرتا ہے اور اگر کنڈیشن 3 جو ہے وہ فالس ہوئی تو پھر ڈیڈی فال کوٹ جو ہے جو ہم نے پہلے اس کے سینٹیکس میں بتا دیا یہ پرنڈ ہوگی اور ٹرمینیڈ ہو جائے گی اچھا جی آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف یہاں پر میں ایک کریکٹر ٹائپ ڈیٹا لینا چاہتا ہوں انٹر ڈا گریڈ پھر کنڈیشن لگاتے ہیں سوچ جو ہمارے پاس کی ورڈ ہے چک کرتے ہیں کہ فار ایزامپل کیس ون جو ہے ہمارے پاس اے آگئی تو پرنڈ ہو جائے گی ایکسیلنٹ صحیح اور بریک ہوگی بریک کا مطلب یہاں پر پروگرام جو ہے ٹرمینیڈ ہو جائے گی اور اگر یہ کیس ون جو ہے یہ میچ نہ ہوئی تو یہ آگے جاگے کیس ٹو مثلا کیس بی جو ہے وہ چک ہوگی اور پرنڈ ہو جائے گی ویل ڈین چلے اس کے ساتھ کیس سی بھی جو ہے وہ چک کرتے تاکہ دونوں کے جو ہے ریزلٹ ہمارے پاس سیم پرنڈ ہو تو آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے بریک لگا کے اس کو فنش ہو جائے گی اور اگر یہ دونوں بھی فارس ہوئی تو پھر آگے جاگے کیس ڈی پرنڈ ہوگی یعنی چک ہوگی اور اس پر ہم لکھیں گے جو بھی آپ لکھ دینا چاہتے ہیں اور بس یہی کافی علاج میں ہم جو ہے ڈی فارڈ لکھتے ہیں اگر ان سب میں جو ہے ایک بھی میچ نہیں ہوئی تو ہمارے پاس پرنڈ ہوگی اینڈ ویلڈ گریڈ صحیح جی ابھی گیا کے اس کو پرنڈ کر کے دیکھتے ہیں اچھا جی یہاں پر جو پہلے میں انٹر کرنا چاہتا ہوں فارجامپل میں نے اے انٹر کی تو چک کرتے ہیں اس کا ریزلٹ ہمارے پاس آگئی ایکسیلنٹ صحیح جی کیونکہ یہاں پر ہم نے ایک جو ہے وہ ایکسیلنٹ دیا تھا ابھی رنڈ کر کے ایک اور ریزلٹ دیکھتے ہیں فارجامپل جو ہم نے بی اور سی ایک جیسے دیا تھا تو اس کو چک کرتے ہیں کہ بی میں ریزلٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے ویلڈن صحیح جی تو ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ صحیح آگئی تو اسی طرح جو سوچ سوچ کیل جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کام کرتی ہے ٹینکس فار واشنگ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں ریزلٹ